کہتے ہیں کہ بندر کو ماچس کی ڈبیا ملی تو اس نے پورے جنگل کو آگ لگا دی ایسا کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے کیونکہ حال ہی میں ناسا کے سائنس دانوں نے ایسے مشن کا اعلان کیا ہے جس کے پیچھے کی تباہی بہت بیانک ثابت ہو سکتی ہے وہ مشن کیا ہے اور کیسے تباہی ہو سکتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک رہیں تاکہ آپ بھی انسانوں کی اب تک ہونے والی سب سے بیانک منصوبے کو جان سکیں انسان کی کائنات کو کوشنے کا تجسس روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اسی کے لیے اربو ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں دور جدید کے ماہر سائنس دانوں کے مطابق یہ دنیا کچھ سالوں میں رہنے کے قابل نہیں رہے گی جہاں ایک طرف انسانوں کا سامنا ماہولیاتی آلودگی سے ہے وہیں ضرورت کی اشیاء میں بھی گمی آ رہی ہیں انسانوں نے اس سیارے کو انتہائی میلہ کر دیا ہے اور اوپر سے اس وبائی مرس کی وجہ سے ہمارا گروہ سے نکلنا بھی جان لیوہ ثابت ہو چکا ہے لیکن جو خطرات زمین پر ہیں ویسے خطرات زمین کے باہر خلا میں بھی ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں کیا پتا کل کوئی بڑا ایسٹریارڈ ہماری زمین سے ٹکرا کر زمین پر بڑی تباہی کا باعث بن جائے سائنس دانوں کے مطابق اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سپیس مہمات میں تیزی لائیں اور کسی ایسے سیارے کی کوچ کریں جہاں زندگی کی ایک نئی شروعات کی جا سکے اس کے لیے ایسے کئی سیارے ہیں لیکن سب سے نزدی اور سب سے موضوع ہمارا پڑوسی سیارہ مریخ ہیں فیلحال مریخ انسانی زندگی کے رہنے کے قابل نہیں ہیں لیکن اس پر بیجے جانے والے میشنز اور سٹڈیز سے پتا چلا ہے کہ مریخ پر کسی زمانے میں پانی موجود تھا اور یہی وجہ ہے کہ دور جدید کے سائنس دان تیزی سے مریخ پر زندگی کے کوچ میں لگے ہیں لیکن سائنس دانوں کی اس کوچ میں ایسے ایسے تجربات بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے زمین پر انسانی زندگی مزید خطرے میں پڑ سکتی ہیں حال ہی میں ناسا نے اعلان کیا ہے کہ وہ مریخ کی سطح سے کچھ سامپل زمین پر لائے گا کیونکہ اگر مریخ پر انسانی بستی بسانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مریخ پر موجود سامپلز کا قریب سے مشاہدہ کیا جائے اور ایسا صرف زمین پر ہی ممکن ہے اس کے لیے ایک خاص مشن کو ترتیب دیا گیا ہے جو مریخ کی مٹی کو زمین پر لائے گا اور جسے مارس سامپل ریٹرن مشن کا نام دیا گیا ہے لیکن خیال کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اس دنیا کی اصل تباہی کا آغاز ہوگا جو کہ آج کے وبائی مرض سے کئی لاکھ گناہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن ناسا ان تمام خطرات سے آگاہ ہونے کے باوجود اپنے اس خطرناک تجربے کو کامیاب بنانے میں لگا ہے ناسا کا کہنا ہے کہ وہ تمام تر احتیاطی تدابیر کے سان یہ سامپل زمین پر لائیں گے لیکن اگر قسمت خراب رہی تو تب ہی ان سامپل سے تباہی مچنے کے چانسز ہیں ناسا کے مطابق دو ہزار تیس تک انسانوں کو مریخ پر بیجا جائے گا جہاں سے انسان پہلی مرتبہ مریخ پر اتر کر وہاں سے ان سامپلز کو لائیں گے لیکن خطشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان سامپلز میں ایسے زہریلے مادے موجود ہو سکتے ہیں جو زمین پر موجود انسانوں کو ایک خطرناک تباہی سے دوچار کر سکتے ہیں یہ زہریلے مادے اگر اس وبائی مرض کی طرح لیک ہو گئے تو انتہائی کم وقت میں دنیا کا ہر انسان ان خطرناک کیمیکلز کا شکار ہو سکتا ہے اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے سائنس دانوں کے ایک گروہ نے اس مشن کو زمین کی تباہی قرار دے کر اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے لیکن مریخ پر انسانوں کے پہنچنے سے پہلے بھی مریخ کی مٹی زمین کی مٹی سے مل چکی ہے اور وہ ایسے کہ لاکھوں سالوں پہلے جب کچھ شہابیے مریخ کی سطح سے ٹکرا کر چھوٹے چھوٹے شہابیوں میں تقسیم ہو گئے تو تب ان کا روح زمین کی طرف ہو گیا تھا اور انٹارٹیکا کے مقام پر برف کے نیچے دفن ہو گئے جس کی کوچھ حال میں سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان شہابیوں میں مریخ کی سرخ مٹی کے ذرات موجود ہیں جن کا قریب سے مشاہدہ ان کو مریخ پر بیجنے والے مشن میں مدد فراہم کرے گی اور اسی کوچھ سے سائنس دانوں کو مزید دو سو ایسے پتر ملے ہیں جو مریخ سے الگ ہو کر زمین پر پہنچے ہیں مریخ پر سامپلز کی تلاش تین مشنز پر مشتمل ہوگا جس میں جدید سامان سے لیس خلائی گاڑی کو مریخ پر موجود ایک قدیم دریا کے قریب اتارا جائے گا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دریا چار عرب سال پرانا ہے اور انی ممکنات کی بدولت ناسا نے مریخ پر انسانی بستی بنانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریخ پر انسانی آبادی کے چانسز اتنے کم ہیں کہ جس کی وجہ سے مریخ پر زندگی بسانے کو ناممکن تصور کیا جاتا ہے تو پھر ناسا ایک ناممکن چیز کے پیچھے زمین پر موجود انسانوں کی زندگیوں کو کیوں خطرے میں ڈال رہا ہے جبکہ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسا صرف ہالی وڈ کی فلموں میں ہی ممکن ہے اور یہ بھی تیہ ہے کہ مریخ کی مٹی میں موجود زہریلے مادے اگر زمین پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ انسانوں کو شدید مشکلات میں ڈال سکتی ہیں تو پھر کیوں اتنا وقت اور اتنا پیسہ ایسے مشنز پر ضائع کیا جا رہا ہے اس کا جواب سادہ سا ہے کہ اس مشن کو کامیاب بنانے والے اور اس مشن میں سرمایہ کاری کرنے والے افراد انسانی جذبات کی قدر نہیں کرتے انہیں صرف اپنی خواہشات کی تکمیل نظر آتی ہیں چاہے اس کے لیے کروڑوں انسانوں کو مارنا بھی پڑے اگر اس کی بجائے یہ وقت اور یہ پیسہ اپنے سیارے کی ترقی اور خوشحالی میں صرف کیا جائے تو انسانوں کو کسی اور سیارے پر زندگی ڈونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی